بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آدمی سکسیسر انڈویورز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ماسٹر عزیز اللہ اور حاضر ہوا ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر اپنے دوستوں کی خدمت میں آج کی یہ میری معلوماتی ویڈیو وفاقی وزیر اطلیم جناب شفقہ محمود صاحب کی اس پریس کانفرنس کے ریلیٹڈ ہے جو انہوں نے بورڈز ایگزام کے حوالے سے کی کیونکہ جب سے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی کچھ طلبہ اور ان کے پیرنٹس وغیرہ حتیٰ کہ آساسہ اکرام بھی کنفیوزن کا شکار ہو گیا اور کچھ طلبہ نے تو مجھے میسیز بھی کیے مجھ سے کنٹیکٹ کرنے کوشی کی اور مجھ سے پوچھا کہ سار آپ کانڈلی یہ ہمیں الیوریٹ کر کے دیں کہ شفقہ محمود صاحب کی اس پریس کانفرنس میں ہمیں سیک کلیر نہیں ہوا تو اس سے پہلے میں اپنی اس ویڈیو کو آگے بڑھاؤں اپنے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن بھائیوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ جلدہ جلدہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ دوست استفادہ حاصل کر سکیں کیونکہ اپنی اس ویڈیو میں میں تمام فرمولوں کو واضح کر کے بتاؤں گا کانسیلیشن کے بارے میں بتاؤں گا کمپوزیٹ امتیان جو دے رہے تھے یعنی کمپوزیٹ جو امتیان دے رہے تھے ان کے بارے میں بتاؤں گا سپیشل کیسز والے بھی کچھ بچے تھے ان کے بارے میں بتاؤں گا اور گریس مارج یعنی اضافی نمبر کیسی دی جائیں گے اس سب چیزوں کے بارے میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بھی فیدہ ہو میری اس ویڈیو سے دوستو آج وفاقی وزیراقلیم جناب شکا ملگوز صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے امتیانات کی منسوخی کے حوالے سے تمام طرح فرمولے واضح کر دئیے اور کچھ طریقہ کار اور لاح عمل انہوں نے اختیار کیا اور انہوں نے ایک میتھڈ بھی بتایا کچھ فرمولے بھی انہوں نے بتایا وہ فرمولے کیا ہیں وہ طریقہ کار کیا ہے وہ میں اپنے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس میں نمبر وان یہ تھا کہ سب سے پہلے تجھے تیہ ہو چکا ہے کہ اس سال بورڈ کے امتیان نہیں ہوں گے یعنی اس سال بورڈ کے امتیان کینسل ہو گئے ہیں تو جو طلوع یا جب ان کسی تیاری نہیں تھی اب ان کو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ پرمولٹ ہو گئے اور اگلی کلاس میں پہنچ چکے ہیں یعنی پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ اس سال بورڈ کے سالان امتیان منسوخ ہو چکے ہیں پھر دوسرا پوائنٹ کیا تھا دوسرا پوائنٹ میں شبکہ مبود صاحب کا کہنا تھا کہ نائن اور الیونت کلاسز کا اس سال امتیان نہیں ہوگا ان کو اگلی کلاس میں پرمولٹ کر کے یعنی ان کو دسویں کلاس میں اور سیکنڈ یار یعنی ٹویلت کلاس میں پرمولٹ کر دیا جائے گا اور پھر دوہزار کس میں وہ بچے جو امتیان دیں گے ٹینس کلاس کا اور ٹویلت کلاس کا تو اس کے بعد اس کے وہی نمبر ان کے نائنس کلاس میں بھی کونٹ ہو جائیں گے اور الیونت کلاس میں بھی کونٹ ہو جائیں گے یعنی آپ کو ایک موقع مل گیا ہے آپ دسویں میں اچھی تیاری کریں پورا سال اگر آپ سیکنڈ یار میں بھی پرمولٹ ہو گئے ہیں تو آپ سیکنڈ یار میں اچھی طرح کی تیاری کریں تاکہ آپ کا پچھلے سال کا جو کلاس ہے اس کی بھی آپ کو اچھے نمبر مل سکیں وہی نمبر آپ کو ملیں گے جو آپ دوہزار اکیس میں حاصل کریں گے دسویں میں یا بارویں میں وہی نمبر آپ کو نائمز کلاس میں بھی ملیں گے اگر آپ دسویں میں بھی ہیں اور اگر آپ ابھی بارویں کلاس میں پہنچ چکے ہیں اور آپ نے گیاری کا اگزام نہیں دیا آپ کو پرموٹ کر دیا گیا ہے تو دوہزار اکیس میں آپ جو بارویں کلاس میں نمبر لیں گے وہی نمبر آپ کی گیاری کلاس میں بھی ایڈ ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اپنے طلباء کے لیے اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ تھا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو اضافی نمبر دی جائیں گے یہ 11 کے اور 9 کلاس کے تو یہ سبجیٹ وائز نہیں ہوں گے یعنی آپ کو ٹوٹل نمبر دے دی جائیں گے آپ کو 9 کے ٹوٹل نمبر دے دی جائیں گے آپ کو 11 کلاس کے ٹوٹل نمبر دے دی جائیں گے سبجیٹ وائز منشن نہیں کے جائیں گے اس کا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بارویں کراس یعنی سیکنڈ یار اور ٹینتھ کراس یعنی میٹھ والے طلبہ کو پرووٹ کر دیا جائے گا جو ابھی ہیں جو ابھی امتیان دے چکے تھے میٹھ والے امتیان دے چکے تھے اور ٹویلتھ والے جو تھے اسی طرح انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو پرووٹ کر دیا جائے گا اور ان کو نائیتھ والے نمبر اور الیونتھ کراس والے حاصل کردہ نمبر کے مطابق ان کو نمبر دے دی جائیں گے ہاں ان بچوں کے لیے ان کراسیت کے لیے وفاقی وزیر تلیم نے تین فیصد ایکسٹر نمبر دینے کا بھی اعلان کیا ہے یعنی کہ چونکہ ان کی ابزرویشن تھی اور ہماری بھی جی ابزرویشن ہے کہ نائیتھ کراس کا جب جو بچہ جب ٹینتھ میں آتا ہے تو آٹومیٹکالی دسویں کراس میں وہ زیادہ نمبر لیتا ہے بانیس پر نائیتھ کراس کے اور اسی طرح جو بچہ پرسپشنسی ان کو کلکولیٹ کرتی ہوئے وفاقی وزیر تلیم نے یہ اعلان کیا کہ تین فیصد نمبر ان کو اضافی دیے جائیں گے یعنی جو بچے ابھی میٹر کے امتیان دے رہے تھے اور جو بچے ابھی یا جو بچے بھی ٹویلتھ سیکنڈ یار کے اگزام دے رہے تھے ان کو تین فیصد اضافی نمبر دے دی جائیں گے ان کے پچھلی کلاس کے حاصل کردہ نمبر کا اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ فینل جو ہے وہ ٹوٹل کی صورت میں ہوگا سبجیکٹ وائز نمبر درجن نہیں کیے جائیں گے اور یہ طلبہ یونیورسٹی اور کالجیز میں بھی داخلہ لے سکیں گے اور اس میں میڈیکل برانچز وغیرہ والے لڑکے بھی شامل ہیں پھر چوتھا پینٹ جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ جن طلبان میں نائنٹھ اور الیونتھ میں چالیس فیصد تک مضامین فیل کیے ہیں چالیس فیصد کا یہ بطلب ہے کہ اگر سو میں سے چالیس یعنی ایسا بچہ جو ایسی کلاس میں جس میں پانچ مضامین پڑھا جاتے ہیں اور پانچ مضامین میں وہ دو میں فیل ہوئے ہیں یعنی سو میں سے چالیس دو میں فیل ہوئے ہیں تو ان کو بقیدہ پاسنگ مار دے کر پاس کر دیا جائے گا یعنی ان کا اگزام نہیں ہوگا ان کو پاسنگ مار دے دی جائیں گے اور ان کو پاس کر دیا جائے گا ان کو پرووٹ کر دیا جائے گا اس کے لئے باقی طلبہ کیلئے وفاقی وزیر اتعلیم نے چار کٹیگریز تیار کی تھی وہ چار کٹیگریز جن طلبہ کے لیے ہیں وہ کون سے بچے ہیں وہ کون سی کٹیگری کی ہیں تو پہلی کٹیگری پہلی کٹیگری وہ ہے کہ ایسے وہ تمام طلبہ جو اپنے پچھلے ریزارڈ سے مطمئن نہیں ہیں جو کہتے ہیں جس طرح یہ تین فیصد والا فرمولا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دس وی میں زیادہ نمبر لے سکتے تھے تو یہ تین فیصد تو ہمیں کبول نہیں ہیں یا وہ بچے جو کرنا چاہ رہے تھے تو ایسے بچوں کو ایک کٹیگری ایسے بچوں کی ہوگی ان کا کیا لحظ معلגہ انہوں نے کپ اگزام دینا ہے یہ پہلی کٹیگری ہوگی دوسری کیٹیگری ہو گئی کہ وہ طلبہ جو کنبائن امتیان دے رہے تھے نائنہ اور ٹینپ کا کنبائن ایمز اگزام دے رہے تھے جار کے سن اور ٹوی村 کا کنبائن امتیان دے رہے تھے ایک ایسی کٹیگری پھر تیسری کٹیگری ایسے طلبات جنہوں نے کچھ پیپر کینسل کچھ کچھ مضمون کینسل کیے تھے جس طرح میڈیکر والے تھے وہ انجینئر میں آگئے اور انہوں نے میت کے پیپر دینے تھے تو تیسری کٹیگری ایسے بچوں کے لیے مختص کی گئی اور چوتھی کٹیگری وہ بچے جنہوں نے چالی فیصد مضمین سے زیادہ فیل کی ہیں یعنی سو میں سے چالی جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا جنہوں نے چالی فیصد مضمین سے زیادہ فیل کی ہیں تو ایسے بچوں کو چوتھی کٹیگری میں رکھ گیا ہے اور ان چاروں کٹیگری سے طلق رکھنے والے طلبات کو یہ بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ وطالہ اسی سال ستمبر اور نومبر کے درمیان میں سپیشل امتیان منقض کیا جائے گا ایسے بچوں کے لیے سپیشل امتیان منقض کیا جائے گا وفاقی وزیر تعلیم جناب شبکہ ممو صاحب نے تمام طلبات سے درخواست کی ہے کہ وہ جھکم جلائی تک اپنے کنسرنڈ بورڈ جو ہیں اپنے متعلقہ بورڈ جو ہیں آپ کو ان کو متعلق کریں کہ آپ کس کٹیگری مطابق امتیان دینا چاہتے ہیں اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام فیصلے اور فرمولے حکومتی ارکان اور بورڈ منتظمین سے بقیتہ مشاورت کے بعد طے پہ ہیں اور یہ فرمولے حتمی ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اب آتے ہیں عزیز دوستو اب آتے ہیں تین فیضت اضافی نمبر کیسے دی جائیں گے یعنی آپ کو گریس مارک کیسے ملیں گے تو تین فیضت اضافی مارک کا مطلب ہے کہ آپ کو تین فیضت گریس مارک ملیں گے اور اس کے لئے کیا فرمول ہوگا میں اپنے دوستوں کی نظر میں ایک پیج کرتا ہوں امید ہے آپ دوست اس سے بہت استفادہ حاصل کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اضافی نمبر گریس مارک کا فرمولہ نومی اور گیاروی جماعت میں حاصل کردہ نمبر یعنی آپ کے نومی اور گیاروی کلاس میں جو حاصل کردہ نمبر ہیں اُن کو تین سے ملٹی پلائے کیا زے گا جو ٹوٹل بنے گا یہ آپ کے گریس مارک ہوں گے اور اسی طرح پھر نومی اور گیاروی جماعت میں حاصل کردہ نمبر جو ہوں گے اُن کو ملٹیپل ڈو کر دیا جائے گا پھر آپ کے جو گریس مارک ہوں گے اُن کو اس میں ایڈ کیا جائے گا جمل کیا جائے گا تو یہ آپ کے ٹوٹل مارس بن جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں یعنی چونکہ گریس مارک دیے جا رہے تھے تو پچھلی کلاسٹ کے جو نمبر تھے ان کو ملٹیپل ٹو کر کے پھر آپ کے گریس مارک کا جو تین پرسنٹ نکالا گیا تھا وہ جب ٹوٹل کیے جائیں گے تو آپ کے گریس مارک ایڈ ہو کر آپ کے ٹوٹل مارک بن جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ میری معلوماتی ویڈیو اپنے دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی زنگی رہی تو بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا جن بھائیوں نے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ جلدہ جلد اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اپنی اگلی ویڈیو میں میں جو ہمارے بچیٹ کے رلیٹیڈ انفارمیشن ہے وہ میں اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کرنے والا ہوں تو زنگی رہی تو پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ خدا پیمان